بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نہایت انٹرسنگ ٹاپک ہے جس کا نام ہے کیتھوڈ رے آسٹیلو سکوپ ٹھیک ہے تو کیتھوڈ رے آسٹیلو سکوپ کی پکچر کچھ اس طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ جس میں یہاں پر دیکھیں کہ ایک اس کے سامنے کیا لگی ہوئی سکرین سی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو بتائیں کہ اس کے یوزیز کیا ہے یہ کس کس مقصد کے لئے یوز ہوتی ہے تو جو اس کا انٹرنل فینومنہ ہے وہ آج ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کی شیپ اس طرح سے ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیتھوڈ رے آسٹیلو سکوپ کی ہمیں ضرورت کیوں پڑی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اہائی سپیڈ گراف پلوٹنگ ڈیوائس یہ نہایت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو پورے خواب کی طرح یاد رکھنا ہے کہ کیتھوڈ رے آسٹیلو سکوپ یعنی سی آر او کیا ہے اہائی سپیڈ گراف پلوٹنگ ڈیوائس ہے یعنی کہ یہ ہمیں ڈیفرنٹ وولٹیجز کے جو ہم اس پہ اپلائیڈ کرتے ہیں اس کے گراف بنا گیا ہمیں دیتی ہے اس کی ویف فارم ہمیں دکھاتی ہے جیسے فور ایگزیمپل ایسی وولٹیج ہے جو ہمارے گھروں میں آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹراسفارم کے ذریعے سے اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ وولٹیج کس شیپ کا ہے ٹھیک ہے یا اس کا جو ویف فارم بنتی ہے وہ کس شیپ کی ہے اب فور ایگزیمپل جیسے اس کی کچھ ہے اس طرح کی ویف فارم ہے سائنوسائیڈل ویف فارم بناتا ہے لیکن ہمیں تو نہیں پتا ٹھیک ہے ہم نے کون سا دیکھی ہوئی ہے تو جو سی آر او ہے ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے کہ جو ایسی وولٹیج ہوتا ہے وہ جب ہم اس کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں تو اس طرح کی یہ ویف فارم ہمیں بنا کے دکھاتا ہے کہ بھئی ایسی وولٹیج جو آپ کے گھروں میں آرہا ہے الیکٹرسٹی جو آپ گھروں میں یوز کر رہے ہیں اس کے جو ایسی وولٹیج ہے وہ کس طرح سے وہ ایسی سائنوسائیڈل ویف کی طرح کا ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح ہی کوئی بھی ڈیوائس ہے جس کا ہمیں وولٹیج کا گھراؤ پلوٹ کر رہا ہو تو ہم پلوٹ کر سکتے ہیں جیسے کوئی ساؤنڈ سگنل ہے الیکٹرکل سگنل وغیرہ ہے ٹھیک ہے کچھ اس طرح کا کچھ سگنل آ رہا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو وہ بھی ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سی آئروں کے ساتھ ٹیج کر کے اس کا ایک گھراؤ پلوٹ کر سکتے ہیں اس کی اس سکرین کے اوپر بتائیں گے یہ ساری ورکنگ کیا ہے اس کی انٹرنل فیلمانہ سارا کیا ہے اب ہمیں جیسے کوئی ڈیجیٹل سگنل آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی ویف فارم ڈراؤ کرنی ہو تو یہ کچھ ہے اس طرح سے ہمیں ڈراؤ کر کے بتا دے گا اس کی ٹھیک ہے یعنی کہ ان شارٹ کہ سی آر او ایک ایسی ڈیوائس ہے جو ہمیں مختلف وولٹیجز کی مختلف سگنلز کی ویف فارم بنا کے دیتا ہے ویزیور ریجن میں ٹھیک ہو گیا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سی آر او کا ٹھیک ہے اس سی آر او کا جو انٹرنل فیلمانہ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں جو یہ ویف فارم مل رہی ہوتی ہے تو ہم سامنے سکرین پر دیکھتے ہیں لیکن ہمیں تو نہیں پیت مطا کہ اس کے پیچھے کیا فیلمانہ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو فیلمانہ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ کہا ہے یہ ڈائیگرام ہے یہ سارے اس کے انٹرنل فنومنہ کی ہے اچھے ایک اور چیز کہ کیتھوڑ رے اور سیلوسکوپ ہم اس کو کیوں کہتے ہیں کیتھوڑ رے کیونکہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں ایک بیم آف الیکٹرون یوز کرتے ہیں بیم آف الیکٹرون یوز کرتے ہیں بتاتے ہیں یہ سارا فنومنہ آپ کو بتائیں گے ٹوٹل کانسپٹ کے ساتھ بتائیں گے لیکن ابھی جسٹ انٹرڈکشن ہے اس کا کہ ہم کیا کرتے ہیں ایک بیم آف الیکٹرون یوز کرتے ہیں اب وہ بیم آف الیکٹرون کیا کرتا ہے دیفلیکٹنگ پلیٹ میں سے گزرتا ہے دیفلیکٹنگ پلیٹ سے ڈیفرنٹ ڈیریکشن میں دیفلیکٹ کر دیتے ہیں تو جب اب پوڑی اے ڈاؤن وڈ اس طرح سے دیفلیکٹ کرتی ہیں تو وہ الیکٹرون جا کے فلورسنٹ سکرین پر ٹکراتے ہیں جب وہاں پر ٹکراتے ہیں تو وہاں سے لائٹ امیٹ ہوتی ہے تو وہاں پر یہ ایک برائٹ سپورٹ سا کنڈکٹ کرتے ہیں برائٹ سپورٹ سا بناتے ہیں اور وہاں پر اس فلورسنٹ سکرین پر کیا کرتے ہیں اسے وے فارم سے بناتے ہیں یعنی بیسیکلی ہم اسے کیتھوڑ ری آسلیلوسکوپ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس میں بیم آف الیکٹرون یوز ہوتا ہے تو کیتھوڑ ریز میں پر یہ ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں کیتھوڑ ری آسلیلوسکوپ تو کس طرح سے یہ بیم ڈیفلیکٹ ہوتا ہے کس طرح سے فلورسنٹ سکرین پر ہمارے پاس ایک وے فارم سے بنتی ہے تو وہ اس کا انٹرنل فینامنا آج ہم دیکھنے والے ہیں تو کس طرح سے ہوتا ہے وہ چیز دیکھنے ہیں تو پہلی چیز ہمیں کیا چاہیے کہ ایک بیم آف الیکٹرون لازمی چاہیے ٹھیک ہو گیا تو یہ کیا ہے یہاں پر اس کے یہ تین سرے بیاد رکھنے ہیں تو یہ ہم نے کیا لیا ایک فیلمنٹ لیا اس کو میں ایف سے شوک آ رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اب فیلمنٹ کو میں نے کیا کیا ہیٹ اپ کیا ٹھیک ہے تو اگر تو ڈیریکٹلی فیلمنٹ سے الیکٹرون نکلیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ ڈیریکٹلی ہیٹ لیکن ہے اگر اس کے آگے یہ کیا ہم نے رکھی ہے کیتھوڈ ہے پلیٹ رکھی ہے یہ اگر اس سے الیکٹرون امیٹ ہوں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ انڈیریکٹلی ہیٹیڈ کیتھوڈ ٹھیک ہے اب غور سے سننا ہے کہ کیا ہوگا یہاں سے ہم نے کیا کیا کہ فیلمنٹ کو ہیٹ اپ کیا ٹھیک ہے جب ہم نے ہیٹ اپ اس کو کیا تو کیا ہوئے کیتھوڈ سے الیکٹرون امیٹ ہوئے کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہیٹ ہے ٹھیک ہے کیتھوڈ سے الیکٹرون امیٹ ہوئے ٹھیک ہے اس کیتھوڈ فارم میں بیم نہیں ہے ابھی ابھی کیا ہوگا کہ کیتھوڑ سے الیکٹرون کیا ہوئے امیٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہوگیا یعنی ترمیونک امیشن یہاں پر ہوئی ہے اب جو نہائیت امپورٹنٹ اس کا نیکس پوائنٹ ہے کہ یہ جو ہے یہ ہمارا اس کا پورشن اس کو ہم کہتے ہیں گریڈ اس کو ہم کیا کہتے ہیں گریڈ کہتے ہیں یہ جو سبس کلر کا ہے ٹھیک ہے تین سے آپ ہے فیلمنٹ کیتھوڑ اس سے آگے گریڈ گریڈ کیا کرتا ہے الیکٹرونز کو نمبر آف الیکٹرونز کو کنٹرول کرتا ہے یعنی یہ گریڈ فیصلہ کرے گا یہ اس کے گریڈ کے دریانے ہول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو گریڈ فیصلہ کرے گا کہ کتنے الیکٹرون آگے جائیں گے اب گریڈ کو ہم نے کیا کیا ہوتا ہے نیگٹیو پوٹینشل دیا ہوتا ہے اس کو ہم نے کیا کیا ہوتا ہے نیگٹیو پوٹینشل دیا ہوتا ہے اب امپورٹنٹ بات سننی ہے کہ دیکھیں میں نے کہا ہے کہ گریڈ کو میں نے کیا دیا یا نیگڈیو پوٹینشل دیا ہے اگر تو میں اسے کم نیگڈیو پوٹینشل دیتا ہوں ٹھیک ہے نیگڈیو پوٹینشل کو ہم چینج کر سکتے ہیں اگر تو میں اس گریڈ کو کم پوٹینشل دیتا ہوں تو یہاں سے کیا ہوگا زیادہ الیکٹرون امیٹ ہوں گے اس ہول میں سے زیادہ الیکٹرون آگے پاس کریں گے ٹھیک ہے لیکن اگر میں گریڈ کا پوٹینشل بڑھا دیتا ہوں جو نیگٹیو اس کا پٹنچل ہے وہ بڑھا دیتا ہوں تو یہاں سے الیکٹرون کہوں گے کم ایمٹ ہوگے اب کس طرح سے دیکھیں گریٹ کو بھی میں نے نیگٹیو پٹنچل دیا اور الیکٹرون پہ بھی نیگٹیو چارج اور ہمیں پتہ ہیں نیگٹیو اور نیگٹیو ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں سے جب ہمیں کم اس کو نیگٹیو پٹنچل دیں گے تو ریپلشن کام ہوگی یعنی زیادہ الیکٹرون اس میں سے نکلیں گے آج جب میں نے اس کے نیگٹیو پٹنچل کی ویلیو بڑھا دی تو ریپلشن زیادہ ہوگی یعنی یہاں سے اس ہول میں سے کام الیکٹرون پاس ہوں گے تو بس اتنا یاد رکھیں گے اگر پٹنچل کام ہوگا تو زیادہ الیکٹرون یہاں سے امٹ ہوں گے اگر پٹنچل زیادہ ہوگا تو یہاں سے کم الیکٹرون پاس آؤٹ ہوں گے ٹھیک ہو گیا تو گریڈ یوز ہم کرتے ہیں الیوز ہم کرتے ہیں پوسیٹیو پٹنچل دیا ہوا ہے تو یاد رکھنا ہے کہ اے تھری کو ہم نے زیادہ پوزیٹیو پٹنچل دیا ہے A3 کو اس سے کم پوٹینشل دیا ہے A1 کو سب سے کم پوٹینشل دیا ہے یعنی کچھ اس طرح سے A1 پہ پوٹینشل لیس ہے A2 سے A2 پہ پوٹینشل لیس ہے A3 سے A3 کا پوٹینشل سب سے زیادہ اس سے کم A2 کا اس سے کم A1 کا اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ اینوڈ کیوں رکھا ہے یہاں پر اینوڈ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ یہ جو بیم آف الیکٹرون ہے اینوڈ کے اس کو یہ ایکسر ریٹ کرے گا پہلا کام یعنی سپیڈ اپ کرے گا بیم آف الیکٹرون کو سپیڈ اپ کرے گا ایکسر ریٹ کرے گا جو دوسرا اس کا کام ہے کہ اس بیم آف الیکٹرون کو فوکس کرتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دو اس کے کام یاد رکھنے ہیں تو یہاں سے الیکٹرون امیٹ ہوئے اس سے اینوڈ میں سے خزرے ٹھیک ہو یہ بیم آف الیکٹرون ہمارے پاس آگیا تو یہ اس کا کام کیا ہے ان پلیئرز کا کام کیا ہے کہ ایک تو فوکس کرتی ہیں بیم کو ٹھیک ہے اور دوسرا ریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو کام یاد رکھنے ہیں اینوڈ کا کام کیا تو اس کو ہم نے پازیuben پٹینشل دیا ہوتا ہے جب الیکٹرون بیم اس پر سے گزرتا ہے تو یہ دو کام کرتے ہیں کہ ایک تو اس الیکٹرون بیم کو فوکس کرتے ہیں ایک اس الیکٹرون بیم کوollyجے ریٹ کردے ہیں یعنی سویڈ اپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارے پاس کیا نکلا آئے تھے ایک الیکٹرون بیم نکلا آئے تھے جو بلکل اسی سٹریٹ مومو کرتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب اس کیتھوڈ ریس اسیلسکوپ کے تین پورشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پورشن کو ہم کہتے ہیں الیکٹرون گن الیکٹرون گن کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمیں کیا پروائیڈ کرتی ہے ایک الیکٹرون بیم پروائیڈ کرتی ہے تو یہ سارا فنومنہ کہیں یہ الیکٹرون گن ہم اس کو کہتے ہیں اب نیکس چلتے ہیں آگے ہم نے کیا رکھی ہوئی ہیں پلیٹس رکھی ہوئی ہیں یہ جو پلیٹ ہے یہ جو پلیٹ ہے بتاتے ہیں ان کی ساری فرکنگ آپ کو بتائیں گے ابھی جس کنسٹرکچن دیکھ رہے ہیں کس میں ہے کیا کیا ان کو ہم کہتے ہیں ہوریزنٹل ہوریزنٹل ڈیفلیکٹنگ ڈیفلیکٹنگ پلیٹس بتاتے ہیں یہ کیا ہے اور ان کو ہم کہتے ہیں ورٹیکل ورٹیکل ڈیفلیکٹنگ پلیٹ ٹھیک ہو گیا اب غور سے ایک بات سننی ہے کہ اس بیم کے رستے میں ہم نے کیا کیا یہ دو پلیٹس اس طرح سے راکھ دی ہیں ٹھیک ہے ورٹیکل یعنی اس طرح سے اس طرح سے دو پلیٹ راکھ دی ہیں اب پڑی ہوئی تو ورٹیکل ہیں لیکن ان کا کام یہ ہے کہ اس بیم آف الیکٹرون کو ہوریزنٹل آسیلیٹ کرانا پڑی ہوئی ورٹیکل ہیں لیکن آسیلیٹ اس طرح سے کرائیں گی ٹھیک ہو گیا آسیلیٹ کس طرح سے کرائیں گی ہوریزنٹل اس کو آسیلیٹ کرائیں گی ٹھیک ہے ایک چیزی یہ یاد رکھنی ہے اس طرح سے ہاریزنٹل ہوسی لیٹ کرائیں گی اب یہ جو پلیٹ ہیں یہ پڑی ہوئی تو ہاریزنٹل ہے اس طرح سے ان کو ہم کیا کہتے ہیں ورٹیکل ڈیفلیکٹنگ پلیٹ پڑی ہوئی یہ ہاریزنٹل ہیں لیکن الیکٹرون بیم کو ورٹیکل ڈیفلیکٹ کر دے گی مطلب الیکٹرون بیم کو اس طرح سے ڈیفلیکٹ کر دے گی وائی ڈریکشن میں ٹھیک ہو گیا پھر سے اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو پلیٹ ہیں پڑی ہوئی تو ورٹیکل ہے لیکن الیکٹرون بیم کو ہاریزنٹل اسیلیٹ کرائیں گی اور یہ جو پلیٹ ہیں یہ بھی ڈیفلیکٹنگ پلیٹ ہیں اور یہ پلیٹ پڑی ہوئی ہاریزنٹل ہیں لیکن الیکٹرون بیم کو ورٹیکل اسیلیٹ کرائیں گی اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے الیکٹرون بیم کے ہاریزنٹل ڈیفلیکٹنگ پلیٹ ہے horizontal اس کے پاتھ کو deflect کر دیں گی اور یہ vertical deflecting plate ہے یعنی electron beam کو vertically deflect کریں گی vertically ایک horizontally ایک vertically اس کو ذرا سوچو important point ہے horizontally vertically deflect کر رہے ہیں یہ electron beam آ رہے ہیں جیسے ہی horizontal plate میں سے گزرے گا اگر on ہے تو اس طرح سے oscillate کرے گا ٹھیک ہو گیا اگر vertical میں سے گزرے گا تو اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ کیا کریں اس کو deflect کر دیتی ہیں پھر electron beam پہنچے گا اس screen پہ یہ کیا ہے یہ fluorescent screen ہے یہ کیا ہے fluorescent screen ہے تو fluorescent screen کے ساتھ جب electron beam ٹکرائے گا جب electron beam ٹکرائے گا تو اس میں سے light emit ہوتی ہے یعنی وہاں پر brightness create ہوگی ٹھیک ہے وہاں پر بھی excitation اور de-excitation ہوگی جس کی وجہ سے light emit ہوگی انتا visible region تو وہ electron beam جہاں جہاں اس screen پہ ٹکراتا جائے گا وہاں وہاں کیا ہو جائے گا ایک light سی بان جائے گی یعنی light وہاں سے emit ہوگی اور ایک graph سا بان جائے گا ٹھیک ہو گیا تو fluorescent screen پہ fluorescent material لگا ہوتا ہے جس کی property ہوتی ہے کہ جب اسے electron ٹکراتے ہیں تو وہاں سے light emit ہوتی ہے اور ہم screen پہ دیکھ سکیں گے کہ یہ waveform کس طرح کی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تھی اس کی internal construction اب ہم دیکھتے ہیں اس کی working کو کہ یہ working اس طرح سے کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو میں raise کرنے لگا ہوں کیونکہ یہاں پر میں نے کچھ اور لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھنا ہے یہ horizontal deflecting plates ہیں ٹھیک ہو گیا یا اس کو اوپر فیلال لگ دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے horizontal deflecting plate ہے ہماری horizontal deflecting plates اب ہوگا کیا کہ یہاں سے دیکھیں میں نے کہا کہ electron beam آ گیا ٹھیک ہے یہاں سے electron beam ہمیں مل گیا ٹھیک ہو گیا اب next sec moment کیا کرنا ہے یہ جو horizontal deflecting plates ہیں اور یہ جو vertical deflecting plates ہیں ان کو off کر دینا ہے ان کو off کر دینا ہے یعنی ان کا کوئی چکری نہیں ہی ہے فیلال ٹھیک ہو گیا تو یہ beam کیا آئے گا یہاں سے آئے گا ان horizontal reflecting plates میں سے گزرے گا لیکن off ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں کریں گی یہاں سے گزرے گا vertical deflecting plates میں سے گزرے گا لیکن یہ off ہے یہ کچھ بھی نہیں کریں گی تو یہاں سے یہ beam کیا ہو جائے گا سیدھا جا کر اس سکرین پر ٹکرائے گا جب اس سکرین پر ٹکرائے گا تو یہاں پر میں نے کہا تھا کہ یہ فلوریسنٹ سکرین ہے اور یہاں پر ایک برائٹ سپورٹ سامنے نظر آئے گا سکرین پر جب ٹکرائے گا تو ایک برائٹ ہے سپورٹ سامنے نظر آئے گا اب مان لے کہ اس کی سکرین کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اس کی سکرین ہے کچھ اس طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اسے ڈبے ڈبے سے بنے ہوتے ہیں تو یہاں پہر جب دونوں پلیٹس آف ہیں تو سیدھا الیکٹرون بیم فلوریس سے سکرین سے ٹکرائے گا اور یہاں پہ ایک برائٹ سپورٹس آمان جائے گا ٹھیک ہو گیا ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ اب الیکٹرون بیم پہنچ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہاریزنٹل پلیٹ ہوتی ہیں یہ جو ہاریزنٹل پلیٹ ہوتی ہیں ان کو ہم نے کونیکٹ کیا ہوتا ہے سویٹ امپورٹنٹ کونسیپٹ ہے یہ سویٹ اور ٹائم بیس جنریٹر کے ساتھ سویپ اور ٹائم بیس جنریٹر کے ساتھ اکثر بچے اس میں بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ سویپ اور ٹائم بیس جنریٹر کیا ہے تو سویپ اور ٹائم بیس جنریٹر یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ جسٹ ایک سرکٹ ہے جس کا اپنی ایک وولٹیج ویف فارم ہوتی ہے جس کا اپنا وولٹیج ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سی آر او کے اندر ہی لگا ہوتا ہے یہ والا سویپ اور ٹائم بیس جنریٹر یہ ایک سرکٹ ہوتا ہے جس کی ساٹ اوٹ وولٹیج ویف فارم ہوتی ہے بتائیں گے کس طرح سے جو کہ اس سی آر او کے اندر ہی لگا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ سویپ اور ٹائم بیس جنریٹر ہے جو ساٹ اوٹ ویف فارم ہے وولٹیج ویف فارم ہے وہ کس طرح کی ہے وہ کچھ ہے اس طرح کی ہوتی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس کا یہ جو والٹیج ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو والٹیج ہریزنٹل ریفلیکٹنگ پریٹس کو اپلائیڈ ہو رہا ہے اس کی جو ویف آم ہوتی ہے وہ ساٹھوٹھ والٹیج ویف آم اس کو ہم کہتے ہیں یعنی کہ آری کے دانوں کی طرح اس کی ہوتی ہے ساٹھوٹھ والٹیج ویف آم کس طرح کی ہوتی ہے ٹائم بیس جنڈیٹر کی آری کے دانوں کی طرح ٹھیک ہو گیا اب غور سے سنیں کہ اب میں نے کیا کیا ہے کہ ہاریزنٹل ڈیفلیکٹنگ پلیٹس کو آن کر دیا ہے ورٹیکل ڈیفلیکٹنگ پلیٹس کو آف کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس کو لکھ لیتے ہیں یہ ایکس کیا ہے ہاریزنٹل ڈیفلیکٹنگ پلیٹ وائے کیا ہے ورٹیکل ڈیفلیکٹنگ پلیٹ اور ایکس کو میں نے کیا کر دیا آن کر دیا ہے وائے کو میں نے کیا کر دیا ہے آف کر دیا ہے اب ان دونوں ڈیفلیکٹنگ پلیٹس میں سے ایک آن ہے ایک آف ہے اوکے ہو گیا اس کا ابھی ہمارے پر ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے صرف یہ والی آن ہے اب یہ والی آن ہے تو وہ چیز دیکھتے ہیں پھر دیکھیں کہ یہ کیا ہوگا اس کو میں نے کہا کہ ساٹھ اوٹ وولٹیج وی فارم ہم اس کو کہتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں کہ جب ہم اس کو ساٹھ اوٹ وولٹیج دیں گے ٹھیک ہے یعنی صرف یہی ہم نے آن کی ہے نا تو مطلب ساٹھ اوٹ وولٹیج ہمیں مل رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ سپورٹ پھر کیا ہوگا یہ جو bright spot ہے یہ فرض کریں کہ initially یہاں پر ہے کب جب والٹیج 0 ہے اب جب ساٹھ اوٹ وولٹیج اس کو ملے گا تو یہاں سے یہ والٹیج کیا ہوگا high ہوگا جب یہ high ہوگا تو یہ جو spot ہے یہ left سے right move کر جائے گا یہاں پر جب یہ والٹیج یہ پھر 0 ہوگا تو یہ جو spot ہے یہ دوبارہ واپس آجے گا ادھر جب یہ وولٹیج پھر ہائی ہوگا تو یہ سپورٹ دوبارہ ادھر جب یہ وولٹیج پھر زیرو ہوگا تو یہ سپورٹ دوبارہ ادھر یعنی کہ یہ سپورٹ کیا ہو رہا ہے ایسے ہاریزنٹر لائن میں موف کرنے لاکھ پڑا یعنی ایسے ہاریزنٹر لی ڈیفلیکٹ ہوئے ہیں الیکٹرون میں اس طرح سے تو اس طرح سے یہ موف کرنے لاکھ پڑا اچھا اب یہ ہوگا کس طرح ہے یہ دیکھیں یہ الیکٹرون بیم آ رہا ہے یہ الیکٹرون بیم ایسے آ رہا ہے تو آگے صرف ہوریزنٹل ڈیفلیکٹنگ پلیٹ آن ہے ورٹیکل ڈیفلیکٹنگ پلیٹ آف ہے تو یہ اس طرح سے ہوریزنٹل ڈیفلیکٹ اس طرح سے ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو کیوں کیونکہ ساٹھ ٹھولٹیج ہم نے اس کو دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ایسے یہ ایسے لائن میں موف کرنے لاگ پڑا کیوں کیونکہ صرف ہوریزنٹل ڈیفلیکٹنگ پلیٹ آنے اس لئے ہوریزنٹل ہی ایسے موف کرنے لاگ پڑا ٹھیک ہو گیا اب نیکس ماہت آتی ہے اس کے ٹائم پیریٹ کی اگر تو یہ جو ٹائم پیریٹ ہے ساتھ اٹھولٹیج کا یہ بہت زیادہ سمال ہے جب بہت زیادہ سمال ہے تو یہ جو سپورٹس ہے جو ایسے موف کر رہا ہے اسی آر او سکرین پر یہ اتنی تیزی سے موف کرے گا کہ ہمیں جسٹ ایک لائن نظر آئے گی سپورٹ موف کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا جسٹ ایک لائن نظر آئے گی لیکن اگر میں جو اس کا وولٹیج ہے سوری ٹائم پیریٹ ہے وہ انکریز کر دوں مطلب یہ اس طرح سے تو اب کیا ہے ٹائم پیریٹ انکریز ہے تو اب سپورٹ کو زیادہ ٹائم لگے گا لیفٹ سے رائٹ پہ جانے پہ رائٹ سے لیفٹ پہ آنے پہ ٹھیک ہے تو اب ہمیں کیا ہوگا تھوڑا بہت نظر آئے گا سپورٹ ایسے موف کرتا ہوا کیوں کیونکہ اب کیا ہوا ہے ٹائم پیریٹ ہے انکریز ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ چیز یاد نہیں کہ جب ٹائم پیریٹ کام ہوگا تو اس کی موشن اتنی زیادہ تیز ہوگی ہاریزنٹلی کہ ہمیں جسٹ ایک لائن نظر آئے گی جب ٹائم پیریٹ انکریز ہوگا تو تب کیا ہوگا کہ یہ سپورٹ کی جو موشن ہے یہ سلو ہو جائے گی تو یہ تب ہے جب ہم نے ایکس کو آن کیا ہے وائے کو آف کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہمیں کیا نظر آئے گی میں یہاں پر ایسے بنا دیتا ہوں ایسے سٹریٹ لائن نظر آئے گی یہ ٹھیک ہو گیا اب نیکس چاہم کیا کرنا ہے ایکس کو آف کر دو وائے کو آن کر دو اس کو آف کر دے اس کو آن کر دیں اب وائے ڈیفلیکٹنگ پلیٹس ایسی پلیٹس ہیں جن کو ہم کیا دیتے ہیں انپوٹ دیتے ہیں انپوٹ دیتے ہیں یعنی جس فرص کے دہا میں ایسی کا وولٹیج ایسی وولٹیج کی ویف فارم چاہیے تو میں ایسی وولٹیج کو کیا کروں گا اس کے ساتھ ایسے ٹیرچ کر دوں گا کیوں انپوٹ میں نے وائے پلیٹس کو دینی ہے کسی ساؤنڈ الیکٹرکل ساؤنڈ سگنل میں نے اس کی ویف فارم دیکھ دیا تو میں اس کے ساتھ اٹیج کر دوں گا کسی بھی چیز کی اگر مجھے ویف فارم دیکھنی ہے ٹھیک ہے اس کا گروپ میں نے دیکھنا ہے کہ کس طرح کا ہے تو میں اس کو کیا کروں گا وائے کے ساتھ اٹیج کر دوں گا اب میں نے کیا کیا کہ کوئی ایسی وولٹیج لیا اور اس کے ایسے وائے کے ساتھ اٹیج کر دیا اب مجھے اس کی ویف فارم دیکھنی ہے اس پہ اب میں نے کیا کیا اس کو آف کر دیا اس کو آن کر دیا جب اس کو آن کر دیا تو یہ جو سپورٹ ساتھا جو ہاریزنٹل اسیلیٹ کر رہا تھا یہ کیا کرنے لاکھ پڑے گا ایسے ورٹیکل اسیلیٹ کرنے لاکھ پڑے گا اس طرح سے اسی سکرین پہ کیوں اس نے کیا ایسے ورٹیکل اس کو موو کر رہا ہے اس طرح سے تو اس طرح ورٹیکل اس طرح ایسے سپورٹ موو کرنے لاکھ پڑے گا ہمیں پتہ چلے گا why جو ہے وہ on ہے اور جو x players ہیں جس کے جو horizontal deflected players وہ off ہیں ٹھیک ہے تو اس صورت میں ہمیں کیا ہم لے گا اس طرح سے اب next most important چیز اب ہمیں wave formula جو کہ ہم حاصل کرنا چاہ رہے تھے اب میں نے اس کو بھی on کر دیا اس کو بھی on کر دیا ٹھیک ہو گیا یعنی اب یہ بھی on ہے horizontal deflecting plate بھی vertical deflecting players بھی on ہے جس کو میں نے input دیا ہوئے اور input میں کیا دیا ac voltage ٹھیک ہے اور اس کی میں waveform دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح کی ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اب اس screen پر اب اس screen پر کچھ اس طرح کی waveform بن جائے گی اس طرح کی ٹھیک ہے ملتب آپ سے اس screen پر اس طرح کی waveform بنے گی ٹھیک ہو گیا کب اس طرح کی waveform بنے گی جب یہ بھی on ہے horizontal deflecting plate بھی vertical deflecting plate بھی اب کس طرح سے important چیز یعنی یاد رکھ رہی ہے دیکھیں horizontal deflecting plates کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح سے vibrate کرنا اس طرح سے oscillate کرانا ٹھیک ہے vertical deflecting plate کا کام ہوتا ہے اس طرح سے oscillate کرانا اب جب میں نے دونوں کو آن کار دیا ہے تو دیکھیں wave آگے بھی جا رہی ہے اوپر نیچے بھی move کر رہی ہے اب دیکھیں اب یہ wave آ رہی ہے اس طرح سے یہ چیز اب کیا یہ صرف up down move کر رہی ہے کہ صرف اوپر نیچے move کر رہی ہے نہیں یہ اوپر نیچے بھی move کر رہی ہے یہ آگے بھی move کر رہی ہے کیوں کیونکہ horizontal بھی آن ہے vertical بھی آن ہے تو ہمیں اس طرح کی waveform ملے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ چیز یاد رکھنی ہے لازمی کہ جب ہم دونوں آن کریں گے تب ہمیں کیا ملے گی ایک waveform ملے گی اب اس waveform کو ہم کہہ دیں sinusoidal waveform sinusoidal waveform جو AC voltage کی waveform ہوتی ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں پوچھ next important concept کی طرف ٹھیک ہے اس کو raise کرنے والے ہیں اب اور سے سننے کہ دیکھیں جو ہمارے پاس horizontal deflecting plate ہیں اور vertical deflecting plate ہیں ان دونوں کے اپنا voltage ہے ٹھیک ہے اپنے voltage source ہے تو دیکھیں جب اس کی جو voltage کی waveform ہے ان دونوں کا time period ہے وہ same ہو جائے یا دونوں integral multiple پل ایک دوسرے کے ہو جائیں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا یعنی time period کیا ہو جائے دونوں wave کا same ہو جائے جب time period دونوں same ہو جائے گا تو screen پہ ہمیں یہ wave نظر آئے گی یہ بالکل stationary نظر آئے گی ٹھیک ہے مطلب جس طرح ابھی stationary ہے نا ٹھیک ہے ابھی یہ wave move نہیں کر رہی مطلب same to same جس طرح ابھی آپ کو نظر آرہ ہے same to same اسی طرح ایسے screen پہ سے نظر آئے گی بلکل same ٹھیک ہے مطلب move نہیں کر رہی ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر یہ تب ہوگا کہ جب دونوں voltages کا time period same ہو تب wave stationary ہو جائے گی ایسے دونوں voltages کون کون سے ایک یہ time resonator ایک یہ ہو گیا ایک یہ ہم نے input پہ دیا ایک یہ ہو گیا جب دونوں کا ٹھیک ہو گیا اب next چیز اگر ان دونوں کا time period different ہو تو کیا ہوگا یعنی اس کی جو والٹر کی wave form اور اس کی جو wave form ان دونوں کا time period different ہو تو کیا ہوگا تو یہ wave form ہمیں آگے چلتے بھی نظر آئے گی رکے بھی نظر نہیں آئے جیسے آپ نے کئی بار دیکھا ہو کہ وہاں پر بھی یہ cathode ریسولسکو بھی لگی ہوتی ہے کہ جب ایک patient کو انہوں نے hospital میں لٹایا ہوتا اور زندگی کی لائن چال رہی ہوتی ہے تو وہ رکی نہیں ہوتی وہ ایسے چال رہی ہوتی ہے اب یہاں پر کچھ اسی طرح ہوگا کہ یہ waveform پہلے ایسے روکی ہوئی تھی اب جب time period same نہیں رہیں گے اب یہ کیا ہوگی اس waveform آگے چلنا شروع ہو جائے گی اور اس screen پر ایسے چلتی ہوئی نظر آئے گی تو ہمیں پتہ چلے لے کہ ان دونوں waveform time period same ہے نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ دیفلیکٹن پلیٹ کے ساتھ ایک نوب سا لگا ہوتا ہے اس نوب سے ہم کیا کریں گے اس time period کو adjust کریں گے اور waveform کو کھڑا کر دیں گے پھر ہم اس کی properties کو discuss کریں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ چیز یاد رکھ نہیں ہے ٹھیک اب نیکس بات کرتے اس کے uses کی آخری بات ہے تو اس طرح سے کیا ہوتی ہے وی فارم بنتی ہے یہ یاد رکھنا ہے اب اس کے uses کی بات کرتے ہیں اس کے uses پر بات کرنے سے پہلے ایک اور important چیز آپ کو بتا ہی دیں ٹھیک ہے کہ چاہے دو سکتا ہے کہ کچھ بچوں کو بھی سمجھ آئی تو اس چیز سے سمجھ آجئے ٹھیک ہے تو تقریبا کوشش کرتے ہیں کہ ایک منٹ کے اندر اندر اس کو سمجھ جائیں دیکھیں یہ الیکٹرون بیم آ رہا ہے اور میں نے کہ horizontal deflating plate بھی آنے vertical deflating plate بھی آنے اور دیکھیں الیکٹرون بیم جو ایسے straight آرہا ہے اس کو کیا کر دیں گی یہ اس طرح سے deflating کر دیں گی یہ اس فرض کھانے یہ جو گول بول ہے یہ الیکٹرون ہے یعنی اس طرح سے ہاریزنڈ ورٹیکل plate اس کو اس طرح سے deflating دیں گی اب یہ الیکٹرون جہاں جہاں نظر آئے کی اس کے اوپر یعنی یہ الیکٹرون بیم اسے straight آرہا جیسے ہر اس انڈر ورٹیکل plate میں سے گزرا ایسے ہی الیکٹرون بیم کرنے لاگ پڑا اور اسی طرح جا کہ سی آر اوپر ٹکر آیا ٹھیک ہے جب سی آر ٹکر آیا وہاں سے لائٹ میٹ ہوئی اس کی یہ ویو فارم ہمیں بلا گئی سی آر اور ڈیوائس دے دیتی ہے میئر وولٹیج وہاں سے ہم وولٹیج کو میئر بھی کر سکتے ہیں کس طرح سے اگر یہ کوئی ویو فارم ہے ٹھیک ہے یہ ویلی تو ہم اس کی یہ پیک ویلیو یہ ویلیو کیلکولیٹ کر کر ہم اس کا سیکنڈ تو وہ کیا ہوتی ہے فریکوینسی تو اس طرح کے سائیکل کتنے پاس کر رہے ہیں ایک پوائنٹ میں سے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتی فریکوینسی ہوتی ہے تو ہم فریکوینسی بھی کلکولیٹ کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر 0 90 180 270 360 ٹھیک ہو گیا ٹائم پیریٹ ہم ٹائم کو ایک سائیکل کو کمپلیٹ ہونے میں جتنا ٹائم لگتا ہے وہ اس کا کیا ہے ٹائم پیریٹ ہے ٹھیک ہے فیز ڈیفرنس بیٹوین ٹو ویوز تو فیز ڈیفرنس بیٹوین ٹو ویوز کس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں کہ ایک ہمارے پاس ویویف کو بتائیں ان میں فیز ریجز کتنا ہے جیسے ہم وہ ٹائم پری کر دیکھ فیز دی اس میں کتنا ہے یہ نائن ٹی پہ ہے یہ ٹو سی spent پہ ہیں تو 270 minus 90 یعنی فیز ڈیفرنسن میں 180 ڈگری کا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ان دونوں کا ٹائم پریٹ ایک کار دیتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتی ہیں سٹیشنری ویوہ میں ملتی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تھی اس کے یوزز سی آر او کے ہوپس ہو کہ یہ سارا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تھانکیو ویری مچ اللہ حافظ